اگر آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی سوچ زندہ رہ جائے آپ کا عقیدہ کمپرومائز نہ ہو آپ کا منحج کمپرومائز نہ ہو اور جسم اور یہ دنیا چھن جاتی ہے اللہ اس فیزیلوجیکل سٹیٹ کی نا اٹینڈمنٹ ہونے کو بھی ذالق الفاؤزل کبیر نکتا ہے نکتہ یہ ہے کہ اگر بہت نام بنایا مقام بنایا پیسہ بنایا شورت آئی دولت آئی بچے آئے سوشل کانٹیکس آئے تعلقات آئے پاور آئی مگر رب نہیں تھا تو یہ خسارہ ہے اور اگر پیسہ ہے دولت ہے نام ہے شورت ہے طاقت ہے سرسوخ ہے بستتن فی العلمی بل جسمی کے تحت یہ بھی زبردست چیز ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا کے اوپر بھی اس کو عبور ہے اور یہ بھی کامیابی ہے کہ دین بھی راسخ ہے اور دنیا بھی اس کی سٹرونگ ہے اب دنیا نہیں ہے اور ناکامیابی لوگوں کے مطابق کہی جاری ہے لیکن دنیا کے اندر زیادہ نہیں بنا سکا کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا مگر اس کے دین کے پرنسپلز آج بھی کھڑے ہیں جیسے تھے ذالک الفوض القبیر اور چوتھی کٹیگری وہ ہے جو اپنی ہڑ درمی کی وجہ سے لیزینس کی وجہ سے پروکیسٹینیشن کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے نہ آخرت بنا سکا اور نہ دنیا بنا سکا اسے تو ہم مضمون کہیں گے نا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں بات ذرا لمبی ہو گئی ہے نہیں نہیں تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر پانی اندر بھی جاتا ہے اس زمین کے اندر پانی اندر بھی جاتا ہے اور اوپر بھی کچھ کھڑا ہو جاتا ہے زمین کے اندر کو بھی فائدہ دیتا ہے اور باہر والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جانور چرند پرند وغیرہ یہ تو اعلیٰ لیول کی کامیابی ہوئی نا خود بھی فائدہ اٹھایا لوگوں کو بھی فائدہ دی دوسرا وہ ہے پانی اندر تو ابزورب کر کے اندر کی دنیا کو نہیں کچھ فائدہ دیتا ہے لیکن اوپر جمع کر لیتا ہے اوپر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفیٹس ہیں مگر تیسرا ہے القیان خود کو کچھ فائدہ دیا نہ مخلوق کو کچھ فائدہ دیا نہ خود کے لیے پروڈکٹیو رہا نہ کسی اور کے لیے پروڈکٹیو رہا نہ خود کے لیے ریمائنڈر بن سکا نہ لوگوں کے لیے ریمائنڈر بن سکا نہ خود کے لیے جنت کما سکا نہ لوگوں کو جنت کما کے دے سکا یہ تو بالکل ہی نکہرہ ترین چیز ہوگی کہ جو نہ سپریچوائلٹی میں نہ روحانیت میں کچھ بنا سکا اور نہ جسمانیت کے اندر کچھ بنا سکا کیونکہ اگر روحانیت کے ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا ایگزرٹ کرنے کے بعد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو بلکہ یہ تو عالی ترین درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانیت کو قائم رکھا نہیں بن سکا نہیں بن سکا قدر اللہم آشاء لیکن اگر دونوں ملے ہیں اور دونوں کو اس نے بیلنس کرنا ہے امتحان اس کا زیادہ ہے جس کے پاس دین بھی سٹرونگ آ رہا ہے اور دنیا پر بھی عبور سٹرونگ ہے اس کا امتحان زیادہ سخت ہے اور اس کا بھی امتحان بہت سخت ہے جس کے پاس دیں تو کسی بھی چیز کو ناکامیابی نہیں کہیں گے as long as آخرت اور اللہ اور دین کا کانسپ ریوائیوڈ ہے اس کے لیکن لا الہ الا اللہ کامپرومائز ہے دین کا علم بالکل نہیں ہے جہد کے اندر اسلام کے لئے کوئی محنت کا تقاضی نہیں ہے اور کوئی کانسپ نہیں ہے اور قرآن حدیث سے کوئی تمسک نہیں ہے امت کے لئے کچھ کرنے کا درد نہیں ہے اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے اس کو مائنس کر کے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نام کمانا ہے شورت کمانا ہے دولت کمانا ہے تو according to the law of diminishing marginal utility جو ہم دس سال پہلے پڑھاتے تھے the more you will consume the lesser the utility will get ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے اور اس لئے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے depression اور suicide کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے کیونکہ تلزز بن نفس جو ہے نا وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلزز جو حاصل ہوتا ہے جو لذت حاصل ہوتی ہے کوئی دنیا دے نہیں سکتے تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی eventually اندر سے آپ کو وہ ٹوٹاوہ شکسی ملے گا as long as اس میں آخرت کا تصور نہیں دیا جاتا so my answer to you is a deal بھائی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے انا حصول نہ ہونا یہ نا کامی ہیں یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی شخص امدن جان بوچ کے اس کا تارے کے دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو اس کی فیملی کو اور دین کو بھی اور پھر ترک کرتا ہے تو اس پہ تو سوال اٹھے گا اور اگر اس کا تقویٰ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے آگئے کانسٹنٹینوپل سے لے کے پوچگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیہ تک سلطنت انہوں نے ایسے نہیں قابل حاصل کی وہ گئے آگئے لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے کیونکہ انہوں نے بڑا سکٹ ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا اس لئے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ نراض تو نہیں کیونکہ چیک ان بیلنس پانک ورنہ ہے یہ مچھر کا پر اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ بلکہ بدلے نہیں سوری ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافت فرمانی کی پانی کا گھونٹنا دے